موسیقی 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 ہے کہ تنہا ٹکنالوجی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا حقیقت میں خلفشار کی اندرونی ذرائع ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ہماری بے توجہ ہی ہمیشہ کسی تکلیف دے چیز کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا کہ بھوک خاندانی مسائل یا پھر آپ کے کیریئر میں عدم اتمنان ہم تکلیف کے لیے ارتکائی طور پر سخت گین ہیں ہمارے آباؤ اجداد سیکھتے رہے بڑھتے رہے اور بلاخر زندہ رہے آج ہزاروں سال بعد یہ ورزہ ہمارے رجحان کو چیزوں کو منفی روشنی میں دیکھنے تکلیف دے تجربات پر کامزن ہونے اور نئے حالات سے جلدی بور ہونے کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے اس سے ہم میں خلفشار پیدا ہوتا ہے لیکن ہمیں اپنے منفی احساسات کے غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کا مصبت استعمال بھی کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ کیسے اپنے اندرونی محرکات کا دوبارہ جائزہ لے کر انہیں کی تصویر بنائیں محرکات کے بارے میں جس طرح سے آپ سوچتے ہیں اس سوچ کو تبدیل کریں اگلی بار جب آپ خود میں خلفشار کا شکار ہونے کا احساس پھائیں تو ایک کلم اور کچھ کاغذ پکڑے اور جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہو اسے اس کاغذ پر لکھ ڈالیے ہو سکتا ہے کہ یہ اچانک پریشانی کی لہر کی وجہ سے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے باس نے آپ کو ناراض کیا ہو پھر اس کا حل نکالیں اگر آپ باقائدگی سے یہ کام کرتے ہیں تو آپ محرکات کی شناخت کرنا سیکھ جائیں گے ایک بار جب آپ اس پر عبور حاصل کر لیں گے تو آپ کے لیے ان کو نظر انداز کرنا آسان ہو سکتا ہے آخر میں اپنی صلاحیت کا دوبارہ جائزہ لیں آپ اپنے بارے میں جو کچھ بھی مانتے ہیں اس کا اس کام پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے جس کام کی آپ کو تکمیل کرنا ہے اپنے اندر خود اعتمادی کو فروغ دینے کا طریقہ خود ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہے جب آپ یہ اندرونی آواز سنتے ہیں کہ آپ کاہل یا کم فہم ہے تو اپنے آپ سے اسی طرح بات کرنے کی کوشش کریں جیسے آپ کسی اچھے دوست سے بات کرتے ہیں ایسا کرنے سے آپ اپنے آپ کو باور کروائیں گے کہ واقعتاً آپ میں خلفشار کو دور کرنے کی طاقت موجود ہے اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بتانا ناممکن ہے کہ دراصل آپ کس بات کی وجہ سے توجہ نہیں دے پا رہے اسی لیے منصوبہ بنانا بہت ضروری ہے کچھ بھی ہے آخر اکار آپ کے قابو سے باہر ہے اگر آپ سونے کے وقت اپنے آپ میں تھکن محسوس نہیں کر رہے تو آپ کو شیڈیول کے مطابق سونے کے لیے ممکنہ طور پر جدوجہد کرنا پڑے گی اگر آپ اپنے وقت پر قابو نہیں رکھتے تو آپ اپنی منصوبہ بندی کو پورا نہیں کر سکتے پہلی چیز جو آپ کو درکار ہوگی وہ ہے اپنے لیے کوالٹی ٹائم پلان آپ بنیادی طور پر اپنی زندگی کے ان حصوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جو آپس میں قربت اور آپس میں تعلق کا احساس محیع کرتے ہیں اور چونکہ تعلقات بہت اہم ہیں لہذا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کرنے والے لوگوں کو وقت دیں تو آگے بڑھیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مہانہ تاریخ طے کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ دو بار مہانہ ملاقات کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے دن میں ایک یا دو گھنٹے الگ کریں آپ دفتر میں اپنا وقت کس طرح استعمال کرتے ہیں اب صبح میں اکیلے کام کرنے کے لیے دو گھنٹے اور ایمیل سے نپٹنے کے لیے ایک گھنٹا دوپہر کا وقت مقرر کر سکتے ہیں اس منصوبے کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جب آپ کو کسی ایک کام پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی تو آپ کا دھیان پٹے گا نہیں آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ اپنے آس پاس کی دنیا میں بیرونی محرکات کی تعداد کو کیسے منظر کریں ایمیل یا موبائل فون ہی آپ کے کام کی توجہ کو ہٹانے کی وجہ نہیں بلکہ بے مانی ملاقاتیں جو کہیں بھی ہوتی ہیں اکثر آپ کے قیمتی وقت کا ایک حصہ کھا جاتی ہیں اس کا علاج ہے تنظیم اپنے ساتھی کارکنوں کو بس اتنا مطلع کریں کہ آپ ان کو ہاتھ سے نکلنے اور اپنے کام سے بگاڑنے سے روکنا چاہتے ہیں اور چیٹس اور لسکشنز کے لیے دن کا ایک مخصوص وقت متین کر دیں ملازمین کو اپنے تحفظات کو محفوظ طریقے سے سنانے کے لیے ایک پلٹ فرم تیار کیا جائے خلف اشار کی کچھ وجوہات ذاتی ہیں اور دوسری خود ساختہ اصل مسئلہ ٹکنالوجی نہیں یہ ایک ایسی عادت بن گئی ہے جس میں وقت کا بری طرح زیا کیا جانے لگا ہے جو ہم خود کرتے ہیں آج کل بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اپنا سارا وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کی صحت مند ایکٹیویڈیز میں سرف کرنے کی بجائے لیپ ٹاپ یا پھر موبائل سکرین پر چپک جاتے ہیں آئیے اس کو ایک مختلف اور کم نظریاتی نکتہ نظر سے دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اور وہ ڈیجیٹل آلات پر اتنا انحسار کیوں کرتے ہیں ہماری طرح بچوں کو پر اپنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے خود مختاری فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور بہتر بنانے کی صلاحیت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ڈیجیٹل خلف اشار کو ختم کریں تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ انہیں نفسیاتی غزائی اجزہ فراہم کر رہے ہیں جس میں انہیں نشنما کی ضرورت ہے بہترین شرط یہ ہے کہ خود میں اپنے بچوں کے ہم خیال والدین تلاش کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ باقائتگی کے شاڈیول بنائیں آپ کو ان کے اور اپنے پیرونی محرکات کا انتظام کرنے کی کوششوں کی بھی حمایت کرنی چاہیے اس عنوان پر گفتگو کریں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کون کون سے وہ کام کرتے ہیں جو ان ہیں اور آپ کو اہم کاموں سے ہٹاتے ہیں خودین و حضرات اگر آپ کو ہماری آج کی یہ بک سمری پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا